بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكْ تَعُوُ جَسُمْدِينَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّ عَلَىٰهِ وَسِلِّمُ تَصْبِ اللَّهِ قُواهِ اللَّبَ دَوْلَىٰ شبیقِ ذِكْرِ خَيْرِ دِسَدْقِ الْأَلَىٰ تمام حضرات میں دیکھت بوابہ کرو خالقِ کائنات اس ذکر دِسَدْقِ الْأَلَىٰ اِنَّ اللَّبَ دَوْلَىٰ تِعْرِزْكِ خَيْرِ اَزَافَ خَيْرِ دَا اِلَانَ ہے جی اسی مام بارگا بج یکم تسمبر مجلنے کی سوری یکم تسمبر مجلنے کی پوری چیشیں بحاظت دیگیا میرے مطلع سامین آج یہ آتھ شباد ہے اور پوری دنیا دے اہلِ ایمان ان جومیں ان اعدامیں جنت البقید یعنی انیس سو پچیس دوہزار ترین انیس سو پچیس ہے سعودیہ امت میں مزارات کے عادتے ہیں جنہیں جنت البقی اجمال بیس آلِ رسول کے مزارات آلِ رسول کے مزارات جنہیں کبے بنے سامنے بقائدہ گمبت بنے سامنے اور جنہیں ذریع مقدس پنڈی پنڈیاں ہیں جیسے جنہیں آس آئی شاہ صاحبی شبید اتابت بنائی ویسولِ مجلودِ اصل قول حامل سی بلکل قولہ بیاک نقشہ جیمہوں کو کچھ کے او بقائدہ بنائی یاد باقی انہیں الحمدللہ کافی مومنین اور بھی کوشش کر رہے ہیں کیونہ یاد دوبارہ ایزوینی جنہیں جنہیں ایران اور گولنک دی صلاح ہوئی سعودیہ دیتے ہیں انہیں جنہیں بندے توقع کر رہے ہیں کہ شاید ہے شاید ہے سعودیہ لیکن قروم ہو جاتھ رہا دی شاید ہے شاید ہے انہ جنہیں مزارات گرائے سامنے انہیں ایک مسجد دیتے ہیں ایک جواز انہیں باقیدہ دیتے ہیں یاد باقیدہ دیتے ہیں جواز کرتے ہیں انہیں خرمائے کہ پیغمبر آزم دا خرمان ہے کہ پکیاں کبران نہ بنو کبران تے کمرے نہ بنو کبران تے کمپتہ نہ بنو لہٰذا کبران پکیاں نہیں ہوئی چاہتے ہیں کبران کچھیاں ہو چاہتے ہیں انہیں جنت البقیی صحبہ اکرام رسول اللہ علیہم عجمائیم دے کچھ مزارات امہات المومنین دے کچھ مزارات اور اہلِ بیعتِ اتحار تے خصوص ہم جنہیں مزارات تھے جنابِ سیدہ تھا خصوص ہی تو نہیں وہ سارا خوبہ گرا دیتا برڈوز کر دیتا بڑی تباہی دیتا بڑی دیر دیگا لے پھر جناب مسئلہ سے یہ مسئلہ تے جنابِ سیدہ پاس تے مسئلہ سے کوئی مسئلہ گمبتے رسالتِ ماں پاس تے وہ ایک مسئلہ ہے باقیدہ دین تک مسئلہ ہے شرح مسئلہ ہے کہ قبر کوئی بھی پکی نہیں ہونے چاہیتے پھر کہ انہوں نے آگیا پھر پیغمبر یعظم نے فرمایا کہ میری قبر میں چوسی سجدہ گاہ نہ بنا لنا عبادت گاہ نہ بنا لنا عبادت معبول دیکھ رہے ہیں لہذا کچھیاں قبرا رہے ہیں دیو قبر عبرت واسکتے ہیں تو جنابِ سیدہ دیو بھی قبر سی جدے ہوتے ہو گمبت سے رسالتِ ماں پاس تے بھی بھی قبر سی جدے ہوتے ہوئے ہیں وہ سرکارِ دوالام دینا گمبتے وہ جے تک کائن ہیں وہ دی بجا کی دستے میں وہ دیو بندی علماء دعویٰ کر دینا کہ یہ ساڑی بجا تو کھائیں دیو بندی علماء جنہیں ہیں ہندوستان دے پاکو ہندے دیو بندی ہندہ دعویٰ ہے کہ ساڑے علماء دی بجا کو کھائیں اس سوال سے جنہیں میں یہ مسئلہ آیا اور رسالتِ ماں دے بھی گمبتنوں قرآن لگے انہیں ایک واری مشورہ کیتا ہندوستان دے علماء دعویٰ وہ پاکو ہندے ایک ساڑے ہندوستان دے جنہیں علماء سانتے تو انہوں نے پتہ ہے مشورہ انہیں ہنہیں نہیں کرنا سی جنہیں دمہاں مذہب سانتے یار اور لیے تھے علماء ہونگے کوئی لیکن انہیں دیو بندی علماء دے مشورہ کیتا ہندوستان چسلے علماء دیو بندہ مرکز دیو بند اٹھے انہیں مشورہ کیتا کہ رسالتِ ماں دے جنہیں گمبتے انہوں گرائیے یا نہ دیں مشورہ عربی علماء نے کیتا ہندی علماء اوہ دے مطلق دو روایت ہیں ایک روایت ہے کہ وہ تھوڑے ایک ٹیم آئی علماء دی جنہیں بند ہیں اٹھے بینکو ڈسکس ہویا تو پھر انہیں رکھا کہ اے چکے قبر جنہی ہے اے بڑی ہجرے دے اندر حضور دی لہذا قبر دے اٹھے نہیں کچھ بنانا جنہیں اگلی اندر بنی ہے ان جنہیں ہے ہوئے رہے ہیں دوسری روایتے ہوئے کہ شبیر عمد عثمانو صاحب کہہ سعودیہ انہیں جا کے علماء تجریز دی کہ اس گمبتی نچ رہنا اے دی اٹھے بین آنا کیونکہ اے دی پوزیشن مسلمانہ جو ہوئے وہ اے دے توہاں گرائے لیں انہ دی پوزیشن جنہیں مزارات گرائے گئے انہ دی پوزیشن مسلمانہ دے ازہان جے مسلمانہ دے مذبت جے مسلمانہ دے اکید دے مجھے انہ دی پوزیشن ہو رہے ہیں یعنی جنابے سیدہ جنابے جعفر صادق علیہ السلام جنابے محمد باکر نسلان جنابے زینانہ دینا نسلان یعنی یہ جنہیں مزارات گرائے تو ہاں انہ دی پوزیشن ہو رہے لیکن مسالت کے مابدہ گمبت کا کرانا نہ اور اے دی اٹھ گوی آتھنا لانا مامنا خراب ہو جائے گا امت اچھے انتشار آئے گا اور لوگ احتجاج کرنگے اور جگہ جگہ جلوسنے کرنگے سعودی عرب دے خلاف بندے نارے مارنگے سعودی گورن عرب دے خلاف بندے احتجاج کرنگے یعنی یہ مرحلہ امان چتان ہی رہ سکتا ہے کہ رسالت مابدہ جدا گمبت بنے ہیں انہوں نہ گرائے جائے لہٰذا انہوں نہ کھٹھی ایتا مطلبے ہونتا کترا رسالت مابدہ گمبتے قبر اطہر تے وہ کسے مسئلے دے تیت باقی نہیں مسئلہ دے تیت باقی میں دوارا از کرتے تھا کیونکہ موضوع پڑھنے میں گا جو دے مطابق میں پہلے مارزات پیش کرنے آج میں پڑھنے میرا موقع پیش کرنے یہ مطلب ہے کہ رسالت مابدہ گمبت کوئی شریف مسئلے دے تیت ہونا دے نسلیق باقی نہیں مسئلہ دے تیت باہت ہوگی مسئلہ دے تیت باقی ہے کہ اگر یہ ایسا گرایا تے احتجاج ہوئے گا روڑا پوئے گا بندے بار آ جانگے معاملہ قراب ہو جائے گا اذا مطلب ہے کہ مسلمان جڑے اکثریت جنہیں اہل سنت والد جماعت دے اکثریتیں انہا سارے تو انہا تھوڑا جا انہا دی تیلشن لے کے اندیشے دے تور تھے انہوں نہیں گرایا اذا مطلب ہے اگر انہوں اے اندیشہ بدول دی قبر دے متعلق ہدا کہا اندیشہ انہوں نے مسالت مال دی قبریاں تھا اور گمبت خضرات متعلق اندیشہ ذہن چاہے ہیں اور علماء نے جا کے دسے ہیں کہ اگر ایسا ہویا تو ایسا ہو گئے گا اگر ای اندیشہ پایا جانتا جناب سجدہ دی قبر ادھر دے متعلق یا گمبت حضرت بطول حضرات دی قبر دے جنہا گمبت انہیں متعلق بھی اگر ایج دی کو گلتا سی جانتی کہ نبی دی بیٹی دی قبر ادھر دے گمبت بنے ہیں ان رہن دیو مسلمان احتجاج کدھرے نہ کرن اگر شک بھی پایا جانتا ہے تو میرے حل اوہی رائے جانتا ہے رائے جانتا ہے اچھا میں ان نتیجہ ایک لے اس گل سپاہ ساری بچوں لانجلی میں چھوٹی گل سنائیے میں ایک نتیجہ کڑے اس نتیجے تو میں آج سارا دن تک نہ کیتا ہے نتیجہ میں ایک لے کہ اتے ہو گیا سرکار دو عالم دا گمبت خضرات موجود ہونا تجنت البقی جنو دی بیٹی دا مزار دا گرا دےنا اس گل دی تلیل ہے کہ جیڑی اہمیت مسلمان دے ازہان چے رسول دیے اوہ آل رسول دیے موکف رسالت مات دے مطلقے جیڑی تصور رسالت مات دے مطلقے لوگاں دے ازہان جیڑی درجہ رسالت مات دے یعنی رسول اللہ دا جیڑی درجہ لوگاں دے ذہن چے یعنی رسول اللہ دے مطلق جیڑی عقیدت لوگاں دے ذہن چے آل رسول دے مطلق اوہ نہیں ایو نہیں اگر انہوں ڈر ہوتا ہے کہ بندیاں باہر آجانے تو انہوں نے نیسی ڈانہ ہوئی نیسی ڈانہ روڑا ہی کوئی نیسی ہونا کہ انہوں نے خیر ہے انہوں نے انہوں نے خیر اکتا دے رسول اللہ درہنے ادھا مطلقے کے لوگاں دے ذہن چے آج تک بھی احتجاج اسی کر رہے ہیں قرمی احتجاج شروع ہو جائے پوری دنیا اسلام کرے کھوڑی بھائیں جائے روڑا ہی کوئی نہیں باقی نہیں کرتے ادھا مطلقے کے یہ واضح ہو گیا کہ جیڑی اہمیت جیڑی اہمیت اور پوزیشن مسلمانہ دے ذہنے جیڑی رسالت مابدی ہے اوہ دی آل دی نہیں پھر کچھ درجہ رسالت مابدہ بلان دے آل دا اوہ درجہ میں بندے سانو کافرہ کھنی بندے سانو مشرقہ کھنی ساڑے بوہ دے کافر لکھ جائیں ساڑے متہ دے کافر لکھ جائیں قرآن تے حد رکھ کے کہہ رہے ہیں قصور ساڑا صرف ایک کے کہ جیڑی اہمیت ساڑے دے نے جیڑی اہمیت ساڑے دے اوہ ہی پتر دے ، پتر دے تزروز و شدہ دے پتر دے ایسی، پتر دے اوہ ہی پتر، بڑھ چیڑی اہمیت ساڑی دے شکرید آلوہ ہی پتر دے میں لفظوں تم بھی کروں جیلی ساٹھے زین پر اہمیت رسول پاک دی ہے اوہی آل رسول دی جیلی رسول دی اہمیت ساٹھے زین اوہی ساٹھے زین پر اہمیت یہ ادعانائشیت میں ببارہ ادعانائشیت ہے کہ پیغمبر تو فوراں بعد پیغمبر تو فوراں بعد جیلی اہمیت پیغمبر والی آل مدیوہ اشیاء